دیس پاسیوں نمسکار دل کی بات آپ لوگوں سے کہنی ہے بہت بے چینی ہے من میں لوگ تانترک دوستہ کو مانتا ہوں سمیدھان کو مانتا ہوں اور اسی کے چلتے آج میرا دل آہت ہے کیونکہ نیوج ایسی ایسی چل رہی ہیں جس سے دیکھیں میرا من بہت دکھی ہے میرا ایک ساتھی پیٹھا سی ہے جس پر بنا مطلب میں بے وجہ ہلجام لگایا جائے تو مناہت ہوتا ہے اسی کے چلتے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں اور اگر اچھا لگے تو اس کو سیئر بھی کریے گا لوگوں میں پہنچائیے گا لوگوں تا اس بات کو لوگ اکثر الیکشن کمیسن کو دوست دیتے ہیں بہت سارے یوٹیوبر ہیں لگاتا اچھا اللہ ہے کہ الیکشن کمیسن یہ گلتی وہ گلتی یہاں بے مانی وہاں بے مانی یہاں ایویم میں دھاندلی وہاں ایویم میں دھاندلی اس کے لئے یہ دوستی وہ دوستی دنیا کے نوٹیں کی اس سمیں باجار گرم ہے اور چلتا ہی رہتا ہے چناؤں پر کیا ہارنے کے بعد ہارنے والی پارٹی کہتی ہے مان لیتا ہوں چلیے لیکن آپ کو آج میں بنایا جاتا ہوں کہ واقعی میں الیکشن ہوتا کیسے ہے اس کو آپ لوگ چلوڑ جائیں سب سے پہلے اور جاننے کا سب سے بڑے طریقہ بھی ہے ایک سب سے بڑے طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے دل کے راجنیتک دل کے ایجنٹ بن جائیے اور ایجنٹ بن کر کے جہاں چناؤں ہوتا ہے وہاں جا کر کے اپنا پرچادار اسے پاس لے لیجئے پاس لینے کے بعد وہاں پہ ایجنٹی گروپ میں سامل ہو جائیے اور دیکھئے کیسے پرکریہ ہوتی ہے چلیے ٹھیک ہے تو دوستو میں آپ کو بتائیں جاروں میں پرکریہ ہوتی کیسے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے جب بھی کوئی پولنگ پارٹی پولنگ اسٹیسن پہ آتی ہے تو اپنے ساتھ ای وی ای مسین وی وی پیٹ اور جو بھی ہے پیپر ریٹل اور بیلٹ یونٹ ان تین چیزوں کو لے کر کے وہ ساتھ میں آتی ہے اور سارے بہت بہت سارے کاغج اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پریاس کرتا ہے کہ سامل تک اگر ایجنٹ اس کے پاس آ جاتے ہیں آ کر کے اپنا پرویس پتر بنوانا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ صبح اس مسین کو چالو کرنے سے پہلے ڈیڑھ گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے مارک پول کرنے کا مارک پول چناؤ پرکریہ کا سب سے مہت پونہ حصہ ہے کیوں مہت پونہ حصہ اس کا کان جان لیجئے کیونکہ مارک پول پرکریہ کے دوران مسین کی ستی کو جانا جاتا ہے کہ مسین صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں کام کر رہی ہے اور سبھی لوگ اس میں جو سامنے ہیں وہ سنتوشت ہیں یا نہیں تو دوستوں سمجھے سیڑ کو کہ مارک پول کی پرکریہ کے سمیں ایجنٹ کا وہاں پستیت رہنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ مارک پول کی پرکریہ میں پچاس اوٹ ان کنڈیڈیٹس کو جو اس میں لیشٹ میں ہوتے ہیں سب کو باری باری سے کر کے کسی کو کم کسی کو جیادہ ڈلوائی جاتا ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے نوٹ کرنے کے بعد سارے ایجنٹ اس کو دیکھتے ہیں ویو پیٹ سے پرچی سے وہی نکل لے ایک نہیں نکل لے جس پہ اوٹ ڈالا گیا ہے یہ ساری پکریہ دیکھنے کے بعد وہ سب جب سنتوشت ہوتے ہیں پچاس اوٹ ہونے کے بعد اس مسین کو کیا کیا جاتا ہے کلوج کر دیا جاتا ہے کلوج کرنے کے بعد ان سب ہی کنڈیڈیٹس کو جتے بھی ہیں کتنے کتنے اوٹ ملے ہیں پرچیوں کا ملان کرتے ہوئے ان سب ہی ایجنٹ کو وہ دکھایا جاتا ہے دکھانے کے بعد جب سارے لوگ سنتوشت ہو جاتے ہیں کہ ہاں مسین صحیح سے کام کر رہی ہے اس کے بعد اس مسین کی سیلنگ ہوتی ہے یعنی ویوی پیٹ کو جو پرچی آندر پڑی ہوتی ساری پرچیں نکال لی جاتی ہیں کھالی کر کے دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ویوی پیٹ کا کمپائٹمنٹ کو ادھر سے کھالی ہے اور کنٹرول یونٹ جہاں پہ اوٹ بتاتی ہے مسین اس کو بھی چک کرا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اب یہ اوٹ جو ہے جیرو بتا رہی کسی کنڈٹ کو کوئی اوٹ نہیں ملا ہے ٹائم بھی بتا رہی ہے ڈیٹ بھی بتا رہی ہے سب کچھ بتا رہی ہے مسین اس پوری پرکریہ کے بعد پھر جو ہے کنٹرول یونٹ وہ بھی سیل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بیلٹ یونٹ ویوی پیٹ ہوتی مسین جہاں پہ پرچیں گڑتی ہیں اس کو بھی سیل کر دیا جاتا ہے سیل کرنے کے بعد تب جا کر کے نیت سمیہ پر مددان پرام ہوتا ہے سب کی عنومتی سے جتنے ایجنٹ ہوتے ہیں سٹسپائے ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ مددان کی پرکریہ اسٹارٹ کرتی ہے پھر یہ مددان کی پرکریہ چلتی ہے اور ہر دو گھنٹے بعد کتنے مہیلہ کتنے پر اس نے اوٹ ڈال دیا ہے ان سب کے جو ہے نیسان لگاتے 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 بتاتے بتاتے سام کو وہی لگ بھگ چھے بجے آپ کا چھے بجے آپ کا جو ہے ای بی ایم مدد جو ہے کلوز کرنے کا ٹائم ہوتا ہے بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہاں یہ بھی جان لیجے اگر کہیں کسی بجے سے مددان میں دیری ہوئی ہے تو وہاں کا پیٹھا چل اس مددان کے سمیں کو بڑھا بھی سکتا ہے سا نہیں ایک بھائی اتنا لیٹ ہو گیا تو آگے بڑھا نہیں سکتا ہے اس کو اتنی لیبارٹی ملی ہوتی ہے کہ اگر مالی جی آدھے گھنٹے مددان بادیت ہوا ہے تو آدھے گھنٹہ وہ ٹائم بڑھا دے یعنی سب لوگ کو وٹے ڈالنے کے لیے موقع دیتے تو جتنے بھی ملکہ ویلیڈ لوگ ہوتے اپنا دستاویز لے کے آئے اس کانسٹیونسی کو اپنا وٹ ڈالنے اس میں کوئی بیلیٹ سے وٹ نہیں پڑ سکتا یہ سب چیزیں پرکیا ان سبھی ایجنٹوں کو سامنے دکھائے جاتا ہے دکھانے کے بعد پھر جو ہے ٹوٹال وٹ کتنے ہوتے یہ بتا دیا جاتا ہے مہیلہ پروس کتنے ہوتے یہ بتا دیا جاتا ہے اور انت میں کنٹول یونٹ کو سیل کیا جاتا ہے انہی سب ایجنٹ کے سامنے سیل کیا جاتا ہے بیلیٹ یونٹ کو الگ سیل کر دیا جاتا ہے ویوی پیٹ کو الگ سیل کر دیا جاتا ہے ویوی پیٹ کی بیٹری نکال کر کے باہر کر دی جاتی ہے تتکال تو اتنے سارے کام کرنے کے بعد میری باد دھان سمجھئے گا ہمیں تو لگتا ہے چناؤ کوئی ترس انجس پچھ ہوتا اس میں کوئی دو رائے نہیں اگر الیکٹرسن کمیشن اس میں کچھ صدھار کرنا چاہتا تو ایک صدھار کر سکتا ہے دس بارہ لوگوں کا فورس اور بڑھا دیں وہاں پر فورس کی بیوستہ کر دیں اور اس کے بعد تتکال جو ہم لوگ جو ملنا پیٹھا سی نرکاری کیا کرتا ہے وہاں پر کلوز کر کے چلا آتا ہے مسین کو کلوز کرنے کے بعد ترنت ریجنٹ بھی دے دیں اسی وقت کس کنڈیٹ کو کتنے اوٹ ملے کس کتنے نہیں ملے تتکال سب کے ایجنٹوں کے سامنے اسی وقت ملنے کے بعد سب کو اوٹ لکھوا دیں اور اس کے بعد جو ایپ ہوتا ہے اسی میں سیدھے سیدھے درج بھی کر دیں اتنے ملہ اتنے پرش اتنے مددان اور کس کنڈیٹ کتنے اوٹ پائے وہاں بھی ترنت اسی وقت بھار دیں فیڈ کر دیں اسی وقت اور یہ جو روز روز کی جو نوٹائنکی ہے اس سے نجات مل جائے گی جو ہم لوگتانترک بیوستہ پر جو لوگ سندے پائدہ کراتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی مکتی مل جائے گی اگر تھوڑا سا سوچ لیں لیکن فیلال یہ پرکریا میں اس میں بھی کوئی بادہ نہیں ہے یہاں پر بھی سب کچھ صحیح ہوتا ہے یہاں سے پیک ہونے کے بعد سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد سیل ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں لے کر کے پیٹھا سین اور اس کی ٹیم لے کر کے جاتی ہے اور جا کر کے اسی جلے کی یا جہاں پر جمع ہوتا ہے وہاں پر جمع کرنے کے لیے جو ادھکاری نیوکت ہوتے ہیں جو بھی سب اس ٹائم پہ ادھکاری بنتے ہیں الیکشن کمیسن کے آدھیس پر وہ سارے لوگ بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے جگہوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں کسی کو ان سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی پیٹھا سین کوئی ٹیچر بن جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو کوئی سیکنڈ میں کوئی ٹیچر ڈاکٹر بنتا ہے تھاڑ میں کوئی مہلا ڈیڈیز بنائی جاتی ہے اور پیو تھاڑ جو ہوتا ہے جو اس میں کوئی سفائی کرمی ہے کہیں کا چپراسی ہے یہ لوگ لگ جاتے ہیں اور بات میں چناؤ پرکریہ سمپرن ہونے کے بعد یہ اپنے اپنے جگہوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں کسی کا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں اب آپ سوچیے جرا تو وہاں سے جا کر کے سامان کہا جمع ہوتی ہے جا کر کے جہاں پر جمع کرے جاتا ہے سٹرانگ روم جہاں بنا ہوتا وہاں پر جمع ہو جاتی ہے اور سٹرانگ روم کی سورچھا بھی اچھی خاصی بیوستہ ہوتی فورس تینات ہوتا ہے سٹرانگ روم میں جمع کرنے کے بعد اس کی پوئی طرح سے سیلنگ کر دی جاتی ہے سیلنگ کرنے کے بعد جس دن چناؤں کا ریزلٹ نکالنا ہوتا اسی دن سٹرانگ روم کھولا جاتا ہے میری بات سمجھئے گا یہ چناؤں پر کریا کا حصہ ہے اس طریقے چناؤں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ بھرمیت کرتے ہیں لوگوں کو بیوکوب بناتے ہیں بہت سارے یوٹیبرز گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ان سکشیزوں کو لے کر پیچھے پڑھیں کہ نہیں یہ غلط ہے چناؤں آئیوگ گلتی کر رہا ہے چناؤں آئیوگی کیا گلتی ہے وہ تو نکت کر دیتا ہے کام کرنے میں لوگ سرکاری لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے سب کو اپنی نوکری پیاری ہوتی کسی کو اپنی نوکری توئی اس میں رکھنی تاک پر رکھنی ہے ہاں اس سے زیادہ تو دکتیں تب آتی تھی جب بیرٹ سے چناؤ ہوتا تھا بیرٹ سے جب چناؤ ہوا کرتا تھا کسی میں کوئی محلہ گئی یا پوروس گیا جس نے بھی ووٹ ڈالا اور پتہ لگا اس نے مہر ہی غلط جگہ پر مار دی یا ایک نہیں دو دو تین تین جگہ مہر مار دیتا تھا تو وٹ خراب ہو جاتی تھی یا بینا مہر مارے ہی چھوڑ دیتا تھا تو ایسی پرکریہ ہوا کرتی تھی اس وجہ سے EVM مسین آئی ایو مسین میں بھائی مجھے تو نہیں رکھتا کوئی دھاندی میں یہی مانتا ہوں آج بھی یہی مانتا ہوں میرا بسواس ابھی تک تو ہے کیونکہ چناؤ پرکریہ کا حصہ میں رہتا ہوں مجھے پتہ ایسی طریقے چیزوں کو تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو میرا اس ویڈیو کو سیئر کیجئے جن جاگرکتہ فائنانہ بہت جروری ہے میں تنگ آگیا ہوں ان لوگوں سے جو بینا مطلب میں بے وجہ جو ہے اس پرکریہ کو دوست پر بتانے کا پریاس کرتے ہیں اور میں یہ بتایا دے رہا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کر میں کوئی سماتھک نہیں ہوں سمیدھان کو ماننے والا ہوں بس ایک ہی چیز پسند ہے بابا ساپ کا دیا ہو سمیدھان جائے ہن جائے بھارت جائے بھی